حضرت عیسی علیہ السلام دا علم انہیں ہے قرآن دے بچ اللہ نے فرمایا ہے عیسی علیہ السلام دے امتی جدو کچھاند پاتے کھاں بڑھے نا تا نہیں زنبان دے تو آپ نے فرمایا ہے اوہے ٹکے باؤ ورنہ میں تو انہوں دس اگنا انبعکم بما تأکلونا وما تدخیرونا فی بیوتکم فرمایا میں تو انہوں دس اگنا کی کھا کے آئے ہو تو کی کھا رہا ہانڈیاں چا رہا کے آئے ہو اے حضرت عیسی علیہ السلام دا علم پاک ہے سمجھ ہوں دی پہ یہ کوئی نہیں ہے تو اللہ نبی کو علم دیتا ہے نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ علم غیبتہ فرمائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو آپ کے سامنے بات ارز کر رہا ہوں ادھرہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے اللہ دے نبیاں دے کلوں اے صفت علم اختیار کمال حسن اخلاق اس ساری صفات اللہ دے نبیاں دے کلوں پہنیاں جانے ہیں آپ نو بتا چل گیا کہ ادھرت مریم دا کی کمال ہے اے در بے کھڑے اے قرآن دے بیچنا ہو بے مرزے ورگ جاہل نو کی پتا جیڑا کہن دا امی بھی کوئی شہ نہیں اببا بھی کوئی شہ نہیں یہ تا لا وارث بچہ ہے جیدی امی اببا نہ ہو بے لا وارث بچہ ہی ہوندہ ہے نا بابا بھی کوئی شہ نہیں میں کال سنے آن یقین کرو ایڈی موہ نو بوا سیرے ہو دے نو کہن دا نبی بھی کوئی شہ نہیں یقین کرو یار اہدان دے غلیظ بندیاں نو سنے دے ہو اگر کوئی ایتھے منڈا سنانا لب اہدان دے غلیظ بندیاں نو سنے دے ہو ویسے انہی کتے نالو جو تو پینڈ چھاڑ جاندہ ہے جنہی ہونو دی ہو یہ لیکن چونکہ اے نا تو بڑا ہے دیکھو میں کتا نہیں آکھیا میں کہنہ تو بڑا ہے تو دیکھ لو پھر بھی بک بک کردہ پھردہ ہے اصل میں نا یہ کسی کے پالتو ہوتے ہیں جنہوں نے صرف اتنا فساد کرنا ہوتا ہے انہوں نے پلے ہور کوئی نہیں ہوتا ورنہ دین دی یہ تعلیمات نہیں یا کہ بابا شاہی کوئی نہیں امی شاہی کوئی نہیں پھلانا شاہی کوئی نہیں کوئی سکھی آئی انہیں آپ دا چھڑیا شاہی کوئی نہیں تو بات چھڑ دیو پھر شاہی کوئی نہیں سمجھا رہی ہے تو یہ آبارہ فکر اور کمینی فکر کے لوگ ہوتے ہیں کمروں میں بیٹھ کر بک بک کرنے والے ایڈنے جوگا ہوں دا تو کدھی باہر نکل دا نا کدھی تو کسی نے گالہ کار دا نا سمجھ آئی ہے تو چاہ بڑا ہوں دا ہم انہوں نے آج رہے ہیں جو لے کچھ آبے تو پھر امہ دی کھوڑ دے چھوڑ کے بید پھر نکل دا ہوں باہر ہے اب پھر انہوں نے گالہ کارنا ہوں ایڈرامے کر دا جناب تو یہ سارے سارے ڈرامے ہوتے ہیں جناب تو آپ مربانی کریں ایسے کمینے بندے کو سننے کی ضرورت نہیں حضرت زکریہ علیہ السلام دی گال سنے آجے آپ نے جدو دیکھے نا کہ مریم پاک ایتھے عبادت کر دیا نے اے انہوں نے دا ڈیرہ ہے آپ نے یہ کیا ہوتے ہی آچوک سڑے حالانکہ اللہ دا نبی جتھے چاہ بے دعا کرے مسجد اقصادہ امام ہے مسجد اقصادہ امام ہے اڈی وڈی شان مسجد اقصادہ کبلہ اول ہے حضرت زکریہ نے اوٹھے دعا نہیں کی تھی اپنے کار نہیں کی تھی حضرت مریم جڑی اللہ دی ولیہ ہے نا او دے اجرے دے وڈی کھلو کے دعا کر دے نے باری طالعہ اے مریم نو جے بے موسمیں پھل دے ساگنا ہے نا عمر تو میری بھی ٹاپ گئی ہے پر بے موسمی اولاد نا پھال مینو بھی عطا فرما دے نا ولیہ دے دربارتے جانا اوٹھے کھلو کے دعا کرنا پھر پتر بھی کرنا سمجھ آ رہی ہے کئی بندے ہجے بھی پانچ کلو دہ سیرہ لاکھے گزارہ کر رہے ہیں تو اسی بول سک دے ہو بیٹے باس سے دعا کرنا اے تا قرآن دے بچوں صحبت ہے جناب تو سا نو بھی نہ سنا انڈے ہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کوئی نہیں ہے بھائی جان یہ نیک لوگوں کا وسیلہ ہوتا ہے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں نہیں دیکھتا نیکوں کے صدقے سب کچھ اتا فرما اے اللہ مجھے نمازی بنا دے ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے یا اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا دے میری اولاد کو اور اس کے بعد فرمایا تو ہی تو دعائیں قبول فرمانے والا ہے دعائیں اللہ ہی قبول کرتا ہے لیکن یہ یاد رکھنا اللہ قبول کرتا ہے سنتا بھی وہ ہے مانتا پیاروں کی کسی پیارے کا وسیلہ دے دیا جائے تو کمال ہو جاتا ہے اصل اے مسئلہ ہے لوگ انہوں شرک تے بیدت تے پتہ نہیں کیا کیا سمجھ دینے ادھر دیکھیں بھائی جان میں آپ کو ایک قدیس سنا دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آجائے سبحان اللہ نائت ڈبل سبحان اللہ اگر کندنی یا احمد دربارہ سے چال کے دعا کر دیو کار بیک نہیں ہو ساکتی اوہ میں کہا اے تینوں نہیں علم ہے گا نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لباس دیتا حضرت عمر نو تے حضرت علی نو رضی اللہ اے لباس دیتا ہے نا دوں بزرگستیاں نو دے بتا کیا کیا فرمایا تو اڈی بلا کا تو بے عویس کرنی نال یا عویس کرنی آوے تو اڈے کلو آ میرا لباس و نتوفہ دینا جے تو او نکہنا میری امت واسطے دعا کرے تو کہنا دعا کرمونی کوئی نہیں نبی پاک آپ کال دے پہنے او داسو جے لمدیا جاہلا تیری منہ یا زہرہ دے بابا دیگا لمنہ دس کے دیگا لمنہ اب سمجھ آگئی ہے آپ اگرات کو تو یہ جاہل ہیں یہ فتنہ پرور لوگ ہیں یہ تمہیں بزرگوں سے دور کرتے ہیں اور ایدھر بے خیال دے ہو پائی تو آنو آجمہ دسان بزرگاں تو جرا بندہ دور ہووے زندگی کدھی کامیاب نہیں ہو سکتا بری گا لکھ